روسی صدر ویلید میر کے ممتاز حلیف الیکسینڈر ڈوگی نے کہا کہ جاریہ یوکرین جنگ اس وقت ختم ہوگی جب روس جیتے گا اگر ایسا نہ ہوا تو دنیا تباہ ہو جائے گی انہوں نے خصوصی انٹرویو میں یہ بات کہی ہے پوٹین کے گروہ یا پوٹین کا دماغ سمجھنے جانے والے ڈوگی نے کہا کہ دو امکانات ہیں پہلا امکان یہ ہے کہ ہمارے جیتے ہی جنگ ختم ہو جائے گی حالانکہ یہ اتنا آسان نہیں ہے دوسرا امکان یہ ہے کہ یہ جنگ دنیا کے خاتمے کے ساتھ ختم ہوگی یا تو ہم جیتیں گے یا دنیا تباہ ہو جائے گی انہوں نے کہا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ اس پار روس پر کوئی دشمن خابو نہیں پاسکے گا ہم جیت کے سوا کوئی اور حل برداشت نہیں کریں گے ہمارا ملک ہمارے صدر اور ہمارے عوام سب یہی چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ جاریہ جنگ روس اور یوکرین کے درمیان نہیں ہے یہ دو موالک کے درمیان یاروس اور متحدہ مغرب کے درمیان بھی نہیں اصل جدوجہد انسانوں اور اس شیطانی طاقت کے درمیان ہے جو ہر ملک ہر کلچر اور عوام پر حملہ کرتی ہے یہ سیاہ طاقت فیک نیوز کے ذریعے سپریٹ اور سچائی کو تباہ کر دینا چاہتی ہے انہوں نے کہا کہ یہ جنگ ہما خدبی عالمی نظام بمخابلہ ایک خدبی عالمی نظام ہے اور جنگ انسانیت بمخابلہ تسلط ہے